کیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کے قارندے یا یہ کٹ پتلی حکومت جو فارم وڈی سیون کے پیداوار ہے میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں جس معاشرے میں جس قوم میں نظام انصاف نہیں ہوتا قانون کی حکمانی نہیں ہوتی نہ آپ ایک ہزار سال کی تاریخ اٹھا لیں نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں نہ ہی وہ قومیں ترقی کیا کرتی ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آج یہ کٹ پتلیوں کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے آج ان سے ملک نہیں چل رہا نہ صرف ملک نہیں چل رہا بلکہ یہ زوروز بروز اس ملک کو دل دل میں دھکیل رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گفتگو اور بات چیت نہیں کرتے جب انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں اے پی سی بلاتے وقت مجھے یہ بتائیں ہم نے جب خان صاحب نے اگری کر لیا کہ ہم اے پی سی میں شریک ہوں گے تو یہ کیا کر کے باتیں کرنے لگ گئے کیابنٹ کردیسین کے بغیر آ کر کہتے ہیں جی ہم آرٹیکل سکس لگائیں گے جی ہم بین کر دیں گے سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کو میں ان سے سوال کرتا ہوں سزار ووٹ نہیں لیے اور تم ایک ایک لاکھ ڈیڈڈ لاکھ لیڈ سے ہم جیتے ہوئے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تم پوری قوم کے پیپا بندی لگاؤ گے تمہارے میں نہ اخلاقی جرت ہے نہ قانونی ہمت ہے نہ آئینی طور پر تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب آپ کا چیف جسٹس کا طور پر تیناتی ہونی تھی وہ اکیس جون کا آپ کا نوٹیفکیشن ہے سارے میں آپ صحابی دوستوں کو کہتا ہوں آپ نکال لو اکیس جون یعنی تین مہینے پہلے انہوں نے اپنا نوٹیفکیشن کیا یا گورمنٹ نے کیا مجھے بتا دیں آج آپ کے کمپلیٹ تین مہینے باقی ہیں اور آج دو مہینے چھٹیاں ہیں پچھلے سال اکتوبر میں سپٹمبر میں نے ٹیک اور کرنا تھا جبکہ اکیس جون کو ان کا روٹیفکیشن آیا آج جولائی ختم ہونے کو ہے اکتوبر میں انہوں نے چلے جانا ہے دو مہینے کی چھٹیاں ہیں نئے چیف جسٹس کا بدت تین سال ہے اور آپ اس وقت دو یا تین یا چار موزز جج سہبان کو لگا کر کے جو ریٹائر ججز ہیں وہ ایک بری روایات قائم کرنا چاہتے ہیں ان اس ٹائم پہ جب آپ کی میجورٹی میناورٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے آپ کے پاس اکثریت کھو چکے ہیں تیرہ میں سے آٹھ موزز جج سہبان نے ایک فیصلہ لکھا نو نوے جج نے بھی وہی فیصلہ لکھا جو آٹھ جج کا فیصلہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پہ اپنی میناورٹی کو آپ میجورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں لیک اف بون اف ایڈی ہے اس لیے آپ کی نیت صرف مقدمات کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ سمتھنگ اور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ واقعی مقدمات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لگانا ہے تو پھر نئے چیف جسس صاحب کو آنے دیں وہ اوٹھ لے لیں وہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ان جج سہبان کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کیا جائے گا اسی طرح میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ریٹائر ججز کو ٹیپنل میں بھی لگانا چاہتے ہیں ریٹائر ججز کو آپ سپریم کورٹ میں بھی لانا چاہتے ہیں اس طریقے سے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا جائے گا یہ نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی اس کا نقصان ہمارے سپریم کورٹ کو بھی ہوگا نظام انصاف کو بھی ہوگا اور اس وقت جو ہمارے فارم فارٹی فائیو کی چھ مہینے سے پٹیشن پینڈنگ ہے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں آج تک ایک پیشی نہیں لگی ہماری پٹیشن جو سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس والیشن کی پینڈنگ ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا لیکن وہ ابھی تک نہیں لگی اور اسی طرح نائنٹھ میں کے حوالے سے جوٹیشن کمیشن بنانے کے لیے ہم نے پٹیشن لگوانے کی گفتگو کی ریکویسٹ کی وہ ابھی تک نہیں لگ پائی تو کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ گورنمنٹ کا کوئی میٹر آئے یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں آنے والی کوئی بھی جیسی چیز ہو اس کو تو فوری طور پر لگا دیا جائے مگر جو جنون عوام کا فیصلہ ہے عوام کے منڈیٹ کا فیصلہ ہے اگر اس کا میٹر آئے تو وہ کئی کئی سال وہ نہ لگایا جائے اس سے تاثر ملتا ہے کہ نئے معزز جج سہبان کو لانے کے بعد اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو پہنچایا جا سکے اور یہ اس کے پیچھے موٹیو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موٹیو کے ساتھ ان ٹائمنز کے ساتھ ان حالات میں ان معزز جج سہبان کا کسی بھی لحاظ سے تقرر آئینی بھی نہیں ہے قانونی بھی نہیں ہے اور یہ نائنصافی پر مبنی بھی ہوگا اور آخری بات الیکشن کمیشن کو اس کے بعد مستفی ہو جانا چاہیے فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپٹ کیا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب ان کے کیسز نہ سنیں لیکناز ان کی وائف محترمہ وہ عمران خان کے خلاف نہ صرف لکھتی رہی ہیں پٹیشنز فائل کی ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہے لہٰذا آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضیوں کے تاعت ان کو اب بائزت ریٹائرمنٹ لینی چاہیے نہ کہ اس طرح کے ڈسپیوٹڈ فیصلے کرنے چاہیے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی اور ناظرین اس کے علاوہ جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں جو سنم جعوید صاحبہ کے وکیل بھی تھے جنہوں نے ان کی زمانت کروائی تمام کیسز میں ان کے خلاف جو ہے ایک متنازہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے ناظرین سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرتی ہے جس میں سنم جعوید صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جو کہ ان کے والد صاحب کا ہے لیکن جو نون لی کے کچھ ورکرز ہیں انہوں نے کیا کیا جی تصویر کو کروپ کیا اور پھر ٹویٹر پر اور جگہ جگہ پر وہ تصویر پھیلا دی اور ساتھ میں کے ایکشنز کچھ عجیب سے لکھے جس پر میاں علی اشفاق صاحب کا رد عمل یہ تھا کہ آپ لوگ مطلب وہ جس اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی تھی نا تصویر اس پر جو ہے میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ یہ آخری وارننگ سمجھ لیں نہیں تو اگلی دفعہ ایسا کچھ کیا تو آپ پر مقدمہ دج کیا جائے گا اس کے باوجود دوبارہ اسی اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتی ہے اسی طرح کی تو ناظرین اس پر میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ اب آپ کو مزید مولد نہیں دی جائے گی اور آپ کے حلاف آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس کے لیے مجھے زیادہ وسائل کی ضرورت بھی نہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے لیے مقدمہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ناظرین اس کے علاوہ مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تاب تک کے لیے اللہ حافظ